حکیم لکمان کی عورتوں کے لیے شور کو تابع کرنے کی باتیں بیوی پانی میں اپنا لعب ڈال کر روز شور کو پلائے بیوی سوتے وقت شور پر اپنی دائی ٹانگ رکھے صبح اڑتے ہی بیوی شور کے ماتے پر بوسا دے رات کو شور کے سر کی زیتون سے مالش کرے شور جب گھر آئے تو بند سور کر ٹھہرا کرو جب شور کھانا مانگے تو لذیذ کھانا پیش کرو شور جب نہا کر آئے تو سر اور بطن پر مالش کرو بلا وجہ شور کی تعریف کیا کرو تاکہ وہ راضی رہے اور ہمیشہ شور کے سامنے ایسا لباس پہنو کہ شور کی نگاہیں کسی اور پر نہ جائے شور کے حق کے لیے ہمیشہ ساتھ کھڑی رہو اپنے بچے سے زیادہ شور کو اہمیت دو شور کے لباس کا ہمیشہ خیال رکھو سونے سے پہلے شور کو راضی کر کے سویا کرو اور صبح اڑتے ہی شور کا استقبال بوسے سے کیا کرو شور کو بیس کا دودھ پلایا کرو بجائے کے گائیں کے شور کو خوش رکھنے کی ہر دم کوشش کیا کرو شور جب پیار کرنا چاہے تو اسے کسی بھی صورت منع مت کرو شور جب بلائے نماز بھی پاڑ رہی ہو تو توڑ کر شور کے پاس جاؤ شور کو اتنا پیار دو کہ چھوڑنے سے قبل وہ ہزار بار سوچے عورت چار طرح سے شور کو خوش کر سکتی ہے اپنی دینداری سے اپنے اخلاق سے اپنے معاملات سے اور اپنے بناو سنگار سے اگر عورت کو کابو کرنا چاہتے ہو تو اس کی دو چیزیں پکڑ لو یعنی اس کا اعتماد اور محبت جیت لو عورت تمہاری غلام بن جائے گی سخت روئے بات تو منوا دیتے ہیں مگر دلوں میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں جب رہنا ساتھ تو دونوں طرف روئیوں میں لچک ہونی چاہیے کچھ پیار سے مان لیا اور کچھ منوا لیا یہی زندگی کا حسن ہے بیوی سب سے اچھا دوست ہے بیوی کے لئے شور سے اور شور کے لئے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں وہ واحد ایسا دوست ہے جو بہترین مشورہ دے گا کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر ہی کرنا پڑتا ہے اور یہی دوستی ہے لہٰذا عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خاند کے لئے بناو سنگار کرے اور اپنا بناو سنگار اور زینت نہ محرم مردوں کو نہ دکھاتی پھیرے